ایک انسان وہ دو کلمے کی پابندی کر کے اپنے گھر سے شیاطین کو بھگا سکتا ہے روزانہ اس کا احتمام کر کے اپنے گھر سے شیاطین کو بھگا سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یا لوگوں کی اکثریت مسلمانوں کی اکثریت اس کی پابندی نہیں کر پاتی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو بچے ہو بڑے ہو بڑے ہو جوان ہو چاہے پڑھا لکھا ہو نا پڑھا لکھا ہو عالم ہو یا غیر عالم ہو اکثریت مسلمانوں کی اس کی پابندی نہیں کر پاتی ہے دو کلمہ ہے صرف لیکن کتنا اہم ہے ہم سب جانتے ہیں یہ حدیث سن چکے ہیں لیکن پابندی زندگی میں نہیں ہے اور شیطان یا شیاطین ہمارے گھروں میں آتے ہیں لیکن یہ دو کلمے کی پابندی روز کر لے تو شیاطین کو بھگا سکتا ہے کیا حدیث ہے ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث بہت اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا دَخْلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ تَعَامِهِ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کا نام لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے قَالَ الشَّيْطَانِ شَيْطَانِ کہتا ہے لَا مَبِیتَ لَكُمْ وَلَا عَشَا تمہارے لئے اس گھر میں نہ تو ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ تو کھانے کی دونوں چیزیں نہیں نہ ٹھکانا نہ کھانا دونوں اس گھر میں تمہارے لئے گنجائش نہیں شلو یہاں سے نکلو آگے ہاں فرماتے ہیں وَإِذَا دَخْلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ اور جب بندہ یا کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کیا مطلب اللہ کا نام نہیں لیا قَالَ الشَّيْطَانِ عَدَرَكْتُمُ الْمَبِیتَ شیطان کہتا ہے ٹھکانا مل گیا رہنے کی جگہ مل گئی ٹھہرنے کی جگہ مل گئی آ جاؤ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِ اور جب کھاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیا اللہ کا ذکر نہیں کیا قَالَ عَدْرَكْتُمُ الْمَبِیتَ وَالْعَشَا تو کہتا ہے کہ ٹھہرنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانے کی بھی جگہ مل گئی یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور صحیح روایت ہے صحیح روایت ہے اس میں کئی بات ہیں میں نے کہا نا کہ دو کلمہ ہے دو کلمہ کیا ہے اللہ کا نام بسم اللہ بسم اللہ صرف دو کلمہ بس بسم اللہ جب بھی گھر میں ہم داخل ہو ہمارا قدم گھر میں جیسے انٹر ہو ہماری زبان سے یہ دو کلمہ نکلنا چاہیے بسم اللہ فائدہ کیا ہے شیطان کہتا ہے کس سے کہتا ہے کس سے بولتا ہے ایک بات معلوم ہوئی کہ شیطان اکیلے نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری اس کی ٹیم ہوتی ہے اس کے دوست اہباب اس کے اخوان ساتھی جتنے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ایک آدمی کے ساتھ کئی لوگ رہتے ہیں ایسے شیطانوں کے ساتھ بھی ایک شیطان اس کے ساتھ کئی لوگ رہتے ہیں کئی اس کے دوست احباب رہتے ہیں وہ ان سے کہتا ہے مطلب اکیلا نہیں آیا ایک آدمی گھر میں آ رہا ہے اس کے ساتھ 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 اکیلا شیطان نہیں آ رہا ہے کئی لوگ ہیں اور جیسے وہ گھر میں داخل ہوا وہ کہتا ہے بسم اللہ وہی سب سے بولتا ہے چلو بھائی نکلو یہاں سے ہٹو ابھی تمہارے لئے اس گھر میں جگہ نہیں پتہ چلا ہوا اکیلا نہیں کئی لوگ رہتے ہیں گھر میں آتے وہ تو ایک آدمی اللہ کا نام یعنی دو کلمہ سریف رٹ لے زبان پر اتنی عادت ڈال لے کہ جیسے وہ گھر میں قدم رکھے یا جیسے ہی وہ انٹر ہو پہلا قدم اس کا جار بسم اللہ تو ایک فائدہ کیا ہوگا کہ شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں جائے گا اس کا گھر شیطان سے محفوظ ہو گیا اچھا اس کی پابندی اگر گھر کے سارے لوگ کر لیں عورت مرد چھوٹے بڑے بچے سب تو پورا گھر ہمیشہ شیطان سے محفوظ لیکن آپ مان لیجئے گھر میں آئے کبھی کبھی کیا ہوتا آپ بہت پابند ہو باپ بہت پابند ہے لیکن بیٹا پابند نہیں ہے بیوی پابند نہیں ہے آپ آئے آپ نے دو کلمہ کہا بسم اللہ تو آپ کے ساتھ تو نہیں آیا لیکن بیوی آئی وہ سبزی عبزے لے کے پورا گھر میں گز گئے اس نے کچھ بھی نہیں بولا اس کے ساتھ تو آیا نا بیٹا آپ کا آیا اس نے کچھ نہیں کہا اس کے ساتھ تو آیا نا تو کبھی کبھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میں بہت پابند ہوں تو پھر گھر میں شیطان کیوں ہوں آپ پابند ہیں آپ کے ساتھ نہیں آیا کسی اور کے ساتھ آیا جو پابند نہیں ہے اس کے ساتھ آیا اس لیے جب بھی ہم گھر میں انٹر ہوں تو تھوڑا زور سے بولنا چاہیے تاکہ تعلیم کے لئے سب کو گھر میں سنائی دے بیوی بھی سنیں بچے بھی سنیں تاکہ سب کی زبانوں پر یہ دو کلمہ رٹ جائیں کہ جیسے گھر میں انٹر ہوں پہلے اللہ کا نام پہلے اللہ کا نام اللہ کا نام پہلے آنا چاہیے پہلے اللہ کا نام اور یہ اپنے بچوں کو بیوی کو ہر ہر فرد چھوٹا بچہ ساتھ جو مللب چھوٹا بچہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے سکھائیں بیٹا جیسے گھر میں آؤ چاہے دس بار گھر کے باہر جاؤ دس بار جاؤ جب بھی آپ گھر میں آؤ دس بار آؤ دن میں لیکن گھر میں آؤ تو بسم اللہ کو اللہ کا نام لو آدمی گھر میں کتنی بار گھر سے باہر جاتا ہے کتنی بار عورتیں گھر کے باہر جاتے ہیں بچے کتنی بار جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں بار بار آتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو سکھا دیں کہ یہ دو کلمہ تمہاری زبان پر اتنا رٹ جائے کہ آپ کا قدم گھر میں آئے تو اللہ کے نام کے بغیر نہیں بسم اللہ فائلہ کیا ہے شیطان آپ کے ساتھ نہیں شیطان کو اپنے گھر سے محفوظ کر سکتے ہیں اچھا دیکھئے گھر اور کھانے دونوں کے ساتھ جوڑ دیا نبی نے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام دونوں کے وقت تو شیطان اسے معلوم ہوتا ہے شیطان بھی کھاتا ہے شیطان بھی کھانے میں شریک ہوتا وہ بھی کھانا کھاتا ہے لیکن ایک فائدہ جو یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام کھاتے وقت اللہ کا نام مطلب اس میں ایک طرح سے بندے کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا یہ گھر جو ہے نا ایک کھانا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا دیا ہوا اگر ایک بندہ احساس کرے گھر میں داخل ہو بسم اللہ کھاتے وقت بسم اللہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں احساس ہے میرا یہ گھر جس میں رہ رہا ہوں چاہے وہ بھاڑے کا ہی ہو چاہے خود کا ہو کم سے کم رہائش تو ہے یہ اللہ کا فضل ہے میرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق سے ملا ہے تو ایک طرح سے شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جو معاملہ میں نے کہا نا کہ دو کلمہ جس میں اکثریت لوگوں کی گافل ہے کوئی آدمی فون پر بات کرتے کرتے کرتا ہے گھر میں گز گیا کوئی بیل بجا رہا ہے تھوڑا تو لیٹ دروازہ کھلا فورا انٹر کرتے وقت کیا ہو گیا اتنا لیٹ کھولتے ہو تم لو دروازہ وہ شروع مطلب اس کو اللہ کا نام لے ہم ان دو کلمے کی پابندی کریں انشاءاللہ اپنے گھر کو ہم شیاطین سے محفوظ کر سکتے ہیں بگا سکتے ہیں پورا گھر ہمارا شیطان سے پاک ہو سکتا ہے لیکن پابندی کرنے رٹ لیں اور دیکھو جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں شیطان اس لئے آپ دیکھیں وہ ایک روایت اور ہے کہ ایک صحابی گر گئے سواری سے تو انہوں نے کہا شیطان کا برا ہو گرا دیا اس نے آپ نے کہا اے مت کہے شیطان بہت پھول جاتا ہے کم سے کم کریڈٹ مجھ کو ملی یہ کہہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بول دینے سے کیا ہو چھوٹا ہو جاتا ہے تو اللہ کا نام جہاں آتا ہے اللہ کا نام جہاں آ جائے وہاں کوئی ٹک نہیں سکتا کوئی تکلیف کوئی بری شائع نہیں تو یہ دو کلمہ کی عادت ڈال کر کے اپنے گھر کو ہم بچا سکتے ہیں شیطان سے اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ اپنی زندگی میں ان دو کلمہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کھاتے وقت بھی پیتے وقت بھی اور خاص طور پر جب ہم گھر میں داخل ہوں چاہے دس بار اپنے گھر میں داخل ہوں جب جب بھی داخل ہوں یہ دو کلمہ کی ہم پابندی کریں اللہ ہمیں اس کے توفیق دے آمین تقبلی رب العالمین سبحانہ اللہ وحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر بھالو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا